ہیلو گئیس اگر آپ بھی دہلی کے اندر ہیں اور آپ کو بھی ٹیمپریری راشن کارڈ چاہیے وہاں کا سویدہ لینے کے لیے تو کیسے اس ویڈیو کو واسٹ کریں آج میں بتاؤں گا کہ دہلی کی ویب سائٹ پہ ایک یہاں پہ ایک فیچر آیا ہے جہاں پہ آپ جو ٹیمپریری راشن کارڈ کو اپلائے کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی اس کا لاب لے سکتے ہیں کیونکہ دہلی گورنمنٹ نے اس کا آنانسمنٹ کیا ہے اور اس کو اپلائے کرنے کا بھی دے دیا ہے کہ جو بھی لوگ کورونا کے وجہ سے فسے ہوئے ہیں پرابلم میں ان کو یہ کام آ جائے تو آپ کو ٹیٹ لیے کام یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو بھی اپلائے کرنا ہے تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویب سائٹ کی لنک مل جائے گی یا پھر آپ جو آپ سلسکا لیجئے ڈیلی گوف ڈاٹ ان کے نام سے تو آپ اس ویب سائٹ میں آ جائیں گے اب یہاں پہ آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ جیسے اس ویب سائٹ میں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک آپشن ملے گا دیکھیں یہاں پہ اپلائے فور ٹیمپری راشن کو پ اور اس پہ کلک کرنا ہے آپ کو یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کو کیا کیا چیزیں ضرورت پڑے گی اس میں سب سے پہلے چیز آپ کے پاس جو ایک موال نمبر ہونا چاہیے وہ ٹی پی کے لیے اور پھر اس کے بعد جو پریوار کے سبی سادیسیوں کا نام ہونا چاہیے آدھار کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے جو مطلب آپ کے گھر میں جو بھی مکھیا مطلب آپ چاہدے جنسو یا لیڈیسو اس کا آدھار فوٹو بھی چاہیے آدھار کارٹ کا فوٹو اپلوڈ کرنا ہوگا باقی ساتھ میں آپ کو جو آپ موال نمبر دیں گے اس پہ آپ کو اسمس آئے گا اسمس پہ آپ کو لنک گیا جائے گا ایک کوپن تیار ہونے کے بعد جو ہے آپ کے نمبر پہ اسمس آئے گا ڈاؤنلوڈ کا تو آپ مہا سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا بعد جو ہے ڈائیکلے آپ اس کو دکھا کر کے لے سکتے ہیں تو یہاں پہ سارا کچھ انسٹیکشن دیا گیا ہے اب باقی چلیے اپلائی کس طریقے سے کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں تو اپلائی کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھ اپلائی کر دیجئے کو ایک نمبر ڈال کے تو چلیے میں موال نمبر ڈال دیتا ہوں ہم نے یہاں پہ نمبر فیل کر دیا آپ ڈائیکلے یہاں سممیت کر دیتے ہیں چلیے اوٹی بی آگی اوٹی بی کو ہمیں یہاں پہ ڈالنا ہے ہم نے اوٹی بی ڈال دیا ہے اب یہاں سے آپ کو سممیت کر دینا بھی سممیت کر لیجئے گا میں نے سممیت کر دیا یہاں سے تو دیکھیں آپ کو چیزیں آگئی دھیان سا پر لیجئے گا جن لوگوں کا پاس راشن کارڈ نہیں ہے ان کے لیے ایک کوپن کے لیے آویدن کھلے ہیں جن کے پاس نہیں ہے انہی کے لیے باقی آپ جو بھی انسٹیکشن ہیں یہاں پہ پر لیجئے پورا اور باقی اس کے بعد اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے یہاں کلک کریں پہ کلک کر دیجئے گا آویدن کے لیے یا پھر جو ہے آپ یہاں پہ سممیت علیو اپنکیشن دونوں کچھ کر سکتے ہیں پہلے ہم یہاں کلک کریں پہ کلک کرتے ہیں کچھ اس طریقے کا پیچھ جائے گا جہاں پہ آپ کو ہندی اور انگلیش میں لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں پڑ سکتے ہیں باقی یہاں پہ آپ کو فارم آگئے یہاں پہ فارم کو سممیت کرنا ہے فارم نے کیا کیا چیزیں میں آپ کو بتا دوں تو سب سے فرسٹ میں آپ کو یہاں پہ اپنے گھر کا جو لیڈی ہے ایک جو مین ہے اس کا ڈالنا ہے جیسا کہ یہاں پہ کہا گیا جو مکھیا ہے گھر کا لیڈیز میں یہاں پہ دیکھیں انگلیش میں لکھا ہوا ہے کہ ہیڈ آف فیملی شوڈ بھی تر لیڈی آف دہ ہوس مطلب گھر کی جو ہے عورت ہونی چاہیے اس کے بعد اس میں آپ کو کیا ڈالنا ہے ڈالنا ہے یہاں پہ آپ وہ کیا ہے مطلب میل فیمل جو ہے وہاں پہ چوز کر کے آپ ڈال سکتے ہیں یا پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کے بعد آدھار نمبر اور اس کے بعد ووٹر آئی ڈی جو ہے آپ دینا چاہتے ہیں دیجئے نہیں دیجئے لیکن آدھار آپ کو دینا پڑے گا تو یہ چیز ہوئی اور سیکنڈ میں آپ کو یہاں پہ پریوار میں آپ کے جتنے صدس ہیں اس کا آپ کو ڈالنا ہوگا نام ایج جنڈر آدھار پھر یہاں پہ ووٹر آئی ڈی آپ کو اپشنل ہے یہاں پہ یہ جو لاسٹ والا یہاں پہ ووٹر آئی ڈی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ وہ مطلب کیا بیٹا بیٹی کیا وہ ڈالنا پڑے گا اسی طریقے سے اپنے اس کی فیملی کے سارے کو اس کو ڈال دینا ہے اگر اور فیملی میں اور زیادہ لوگ ہے تو یہاں سے ایڈ کر کے اور زیادہ جوڑ سکتے ہیں باقی اس کے بعد جو ایڈریس پوچھا جائے گا کہ ویدان صاحبہ کیا ہے تو ویدان صاحبہ ڈال لیجئے اس کے بعد جو آپ مکان نمبر ڈال لیجئے کس جگہ رہتے ہیں وہ ڈال دیجئے کس علاقے میں وہ ہی ڈال لیے پن کو ڈال لیے یہ سارا کچھ ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سمیٹ کر دینا ہے چلیے پہلے میں یہاں پہ دیکھئے پہلے میں سارا کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں آگے کا پروسس بتاتا ہوں سو آپ اپنے فارم کا بلکل کمپلیٹ فل کر لیں گے جیسا کہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ویدان صاحبہ جیسے ہی دیکھئے ویدان صاحبہ میں ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں ویدان صاحبہ میں اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایٹیمیٹک جو ہے جتنی بھی ویدان صاحبہ ہوگا سب یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گا تو یہاں پہ آسانی سے آپ چوز کر سکتے ہیں تو ہم نے اس طریقے سے سارا ایڈریس جو ہم نے فل کر لیا اب نیچے جس سے اسکال ڈاؤن کریں گے آپ تو یہاں پہ اگر آپ کے ساتھ اگر آپ اس کے ساتھ کوئی چھڑ چھڑ کرتے تو دیکھئے یہاں پہ 177 اور 191 کے تحت جو ہے آپ پہ کاروائی کی جا سکتی ہے تو آپ ادھر ادھر کچھ فراؤڈ نہیں کریں اس کا بات جو ہے آگے بڑھے کا جو یہ اوپشن ہے اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے جسے آگے بڑھتے تو یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ کچھ اس طریقے کا اوپشن آئے گا جہاں پہ آپ کو اب آدھر ڈالنے کے لئے بتایا جائے گا اور اس کا بات جو ہے فیملی فوٹو بھی ڈال سکتے ہیں یہ اوپشن ہے ڈالے تو کوئی بات ڈالے تو ٹھیک نہیں تو کوئی بات نہیں پھر اس کا بات جو ہے ووٹر آئیڈ یہ بھی اوپشنل ہے تو یہاں پہ ہم صرف آدھر کارڈ کا فوٹو ڈالتے ہیں یہ آدھر کارڈ کا فوٹو آپ کو وہ ڈالنا ہے جو آپ کا صدس ہے گھر میں جس کا آپ نے اسٹارٹنگ میں ڈالا تھا وہ ڈالنا ہوگا تو چلیے میں یہاں پہ فوٹو کو ڈال دیتا ہوں اب یہاں پہ آپ کو سمبیٹ پہ کلک کرنا ہے ہم نے سمبیٹ پہ یہاں پہ کلک کر دیا ہے دیکھئے یہاں پہ کہ آپ کی اپلیکیشن سمبیٹ ہو چکی ہے جب پرسید ہو جائے گا تو آپ کو اس میں اس میں مل جائے گا لنک وہاں سے ڈالنڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا فارم جو سمبیٹ ہو چکا ہے باقی یہاں پہ دیکھئے آپ کو آوے دن سفلتا پروک جمع ہو گیا ہے آپ کا ووٹنگ نمبر یہ جو اوپر تھا وہ ہی ہے وہ ہندی میں یہاں پہ لکھے ہوا ہے تو اگر آپ کو اسٹیٹس چیک کرنا ہے تو بھی اسٹیٹس پہ کلک کر دیجئے یا کر کر دیجئے چلیے میں یہاں سے چیک کرتا ہوں اسٹیٹس کو پہلے میں اس کی سکن شورٹ کر لیتا ہوں تاکہ میں نمبر لے سکتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے ویو اسٹیٹس پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ای کوپن میرا یہاں پہ یہ ہے اس کے بعد اسٹیٹس ابھی ویٹنگ لیسٹ میں کنفرم ہو جاگا نمبر پہ آپ کو میسیج آ کے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں ای کوپن کے لیے اگر آپ دہلی کے اندر ہیں تو موسیقی